آج خاتونے اول کے ویژن کے تحت پنجاب کے تعلیمی نظام میں انقلابی قدم لیتے ہوئے ای لائبریری کے مختلف اداروں کے ساتھ ایم او یوز پر دستخط کیے گئے ہیں جن میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور لاہور کالج فور ویمن یونیورسٹی جامعہ نائیمیا اوکاف ریسرچ سینٹر اور سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ شامل ہیں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایم او یوز سے اورفنیجز اور اولڈ ایج ہومز میں موجود افراد کو یہ سہولت حاصل ہو جائے گی گزشتہ دور حکومت میں یہ پروجیکٹ سست روی کا شکار رہا موجودہ دور حکومت میں دیجٹل لرننگ اور موڈرن ایڈوکیشن کی بنیادی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے دس کروڑ سے زائد بجٹ سے اس پروجیکٹ کی ایک سو چالیس پوسٹوں کی منظوری کروائی گئی ہے ریسرچ سینٹر کو پنجاب میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو دارو لمان خواتین اور بچوں کی جیلوں سمیت تمام سرکاری و نیزی تعلیمی اداروں سے منسلک کیا جائے گا اس زمن میں تمام تر سہولیات ان مہگوں کو فرام کی جائیں گی ریسرچ کے ذریعے ہمارے تمام امران کو بین الاقوامی یونیورسٹیوں جن میں مدینہ یونیورسٹی، ہارورڈ، کیمبریج سمیت دیگر کے ساتھ آن لائن رسائی کے لیے رابطہ قائم کر دیا گیا ہے اب میں خاتون اول سے درخواست کروں گا کہ وہ شیخ ابو الحسن شازلی ریسرچ ہب ویب پورٹل کو لانچ کریں آپ سب خواتینوں و حضرات کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اور آپ سب کو بہت مبارک اس لانچنگ پر موزید حاضرین امام ابو الحسن شازلی صوفی ازم سائنس اور ٹکنالوجی ریسرچ سینٹر جس مبارک حسنی کا نام دیا گیا ہے اس سینٹر کو ان کے بارے میں اگر تھوڑی سی بات کی جائے یقینا ہماری اوقات نہیں امام ابو الحسن شازلی شازلی صوفی ازم کے بانی تھے انہوں نے مختلف روحانی سینٹر سے روحانی گائیڈنس لی اور اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات لوگوں میں پھیلانے کے لیے وقف کر دیا امام ابو الحسن شازلی نے مصر میں ایک روحانی سینٹر بھی اسٹابلش کیا انہوں نے عوام کی فلاح کے لیے بہت کام کیا دنیا کی عیش و عشرت کو خیر بات کہہ کر حصول علم، روحانی مشقع اور اسلامی تعلیمات پر ڈیپ فوکس رکھا صوفی ازم کے دوران انہوں نے نئی رہنمائی کی بنیاد رکھی ان کی جو تحریر کردہ کتب ہیں ان کو دنیا بھر میں مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے پڑھایا بھی جا رہا ہے اور اب میں گزارش کرنا چاہوں گی سیکیٹری ہائر ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ ندیم محبوب صاحب سے کہ وہ قائم لی تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم مہمان خصوصی قابل اعترام وائس چانسلرز اور سامین کرام السلام علیکم میں سب سے پہلے دونوں وائس چانسلرز پی ایڈی سی پنجاب ہائر ایڈیوکیشن کمیشن پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور سی ایم آفیس کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے یہ سارے پروجیکٹس ایک جگہ کٹھے کیے اور قلیل مدت میں ان کو آج لانچنگ سٹیج پر لے آئے ہیں انکلوڈنگ جو رہنمائی مدلس ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ اب تک ہم لوگ نیچرل اور اپلائیڈ سائنسز پر زیادہ فوکس کرتے رہے ہیں اور سوشل سائنسز کو قدر نظر انداز کرتے رہے ہیں یہ سوشل سائنسز ہی ہے جو معاشرے کی روح کو زندہ رکھتی ہے معاشرے کے خد و خال متین کرتی ہے اور ہم آہنگی پیدا کرتی ہے تو زفوف ہمارا روحانی ورثہ ہے جو ہزاروں سال پہ محیط ہے اور یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس کو اجاگر کریں ہم نے ان اسلامی اور روحانی علوم کی تحقیق کو مدرسوں پہ چھوڑ دیا ہے لیکن اس ہائی ٹائم کے ہمارے ہائیر لرننگ انسٹیوشن ہیں ان میں بھی یہ تحقیق ہو اور ہم آج کی نسل کو اس سے اجاگر کریں رہنمائی مرکز پی ایچی سی اور پی ای ٹی بی کی کلیبریشن سے ہائیر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت بنائی گئے ہیں اس کے کچھ سیلینٹ فیچرز میں بتاتا چلوں اس میں ہیومن ریسورس منجمنٹ سسٹم سے اس کو منسلح کیا گیا ہے جس میں پنجاب کے تمام کالج کے اسادسہ کی تفصیلات موجود ہیں دوسرا اس پورٹل کو آن لائن کالج ایڈمیشن سسٹم سے بھی منسلح کیا گیا ہے تاکہ طلبہ اپنی دہلیس پر بیٹھ کے کالجوں میں اور ہائیر ایجوکیشن کے انسٹیوشن میں داخلوں کے بارے میں معلومات بھی حاصل کر سکیں اور داخلے لے بھی سکیں اس پورٹل پہ دس ہزار سے زیادہ مضامین ایف ای ایف ایس ای پی ایش ڈی ای ڈی پی پروگرام کی معلومات ہیں پانچ سو سے زیادہ ملکی اور بین الاقوامی وظائف کے بارے میں معلومات دستیاب ہیں تیس ہزار سے زیادہ مفت پروفیشنل کورسز اور ویب سائٹ اور ان کے پورٹلز کے لنکس موجود ہیں پچاس سے زیادہ صوبائی اور ملکی سطح کے انٹرپنیورشپ سپورٹ پروگرام اس کے اوپر میسر ہیں تیس سے زیادہ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے جاپ پورٹلز ہیں پچاس سے زیادہ کانسلنگ ویڈیوز مختلف مضامین پہ وہ بھی اس میں موجود ہیں اور اس پر جیو ٹیگ کیے گئے ہیں تمام کالجز اور یونیورسٹیز کی لوکیشن پیشن تاکہ دالبات جو بھی کالج یا انسٹیوشن سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی معلومات حاصل کی جا سکے خواتین اوزاد میں آخر میں یہ کہوں گا ہے کہ انسان ایک ایسی منفرد اور خوبصورت تحلیق ہے جو وقت اور زمانے کی قید سے بلند ہو کر بھی سوچ سکتی ہے جو اجزمائی درد محسوس کر سکتی ہے لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب انسان علم اور آگاہی اور شعور کے بلند منصب پر فائز ہو ہماری ان تعلیمی کوششیں چاہے وہ رہنمائی مرکز ہو یا ڈیجیٹائزیشن آف بکس ہو یا ابو الحسن شازلی مرکز کے روپ میں ہو ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کو علم و آگاہی کے زیادہ سے زیادہ مواقع میں اثر ہوں اور میں اس موقع پہ خاتون اول سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ان سبجیکٹس کی وہ سرپرستی کریں گورنمنٹ آف پنجاب is committed to provide funds اور ان چیزوں کو آگے لے کے جائے گا what we need is your support اور انتظامات کے ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا خاتون اول سے کہ وہ رہنمائی مرکز کے پورٹل کا افتتاح کریں شکریہ بہت بہت شکریہ اور آپ سب کو بہت مبارک ہو لانچنگ پہ خاتین و عزرات امام ابو الحسن شازلی جن کی ہم بات کر رہے ہیں جن کے نام پہ یہ رسرچ سینٹر بنایا گیا ہے زیادہ تر درود بلکہ تمام درود جو لکھے گئے ہیں وہ انہی کے لکھے ہوئے ہیں اور بے شک بہت پیسہ تھا ان کے پاس بہت امیر شخصیت ہے لیکن انہوں نے یہ سارا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور درود پاک لکھنے کے اوپر خرچ کیا خاتین و عزرات اسلام ہمیں محبت اور انسانیت کا درس دیتا ہے اور انسانیت کے لیے محترمہ بشرا عمران صاحبہ کے دل میں جو محبت فکر اور احساس ہے آپ سے پہلے کسی بھی خاتون اول میں دیکھنے کو نہیں ملا پناہ گا بنی اب لاکھوں لوگ مفت لنگر سے مستفید ہو رہے ہیں اور اس پر بھی خوبصورتی کی بات یہ کہ یہ تمام کام کسی بھی پولٹیکل امبیشن سے بالا تر ہو کر پیورلی انسانیت کی خدمت کی نیت سے کیے جا رہے ہیں اور اب میں دعوت دینا چاہوں گی ڈاکٹر بشرا مرزا صاحبہ کو وائس چینسٹرین کیونکہ آج کا دن ایک بہت تاریخی دن ہے کیونکہ ایک طرف ہم نے ابھی سٹوڈنٹ کے لیے رہنمائی سینٹر کے افتتا کیا ہے آغاز جو کہ یقیناً ہمیشہ سے سٹوڈنٹس کی ایک ضرورت رہی ہے کہ ان کو کیریئر کانسلنگ کے لیے کہاں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے اس کے لیے رہنمائی ملے اور اس کے بعد انہیں جاب اپرچونٹیز کے لیے بھی رہنمائی ملے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آج جو ہمیں ریسرچ حب کو ہم افتتا کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے ہماری کاتون اول کے ہاتھوں سے وہ ہوا ہے وہ یقیناً ایک بہت احسن اقتام ہے شیئر قبول حسن شازلی صاحب تیرہی صدی کے ایک بہت عظیم صوفی بزرگ تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کی ترویج کے لیے بقف کی اور انہوں نے دنیا کو اسلام کی طرف وہ لے کے آئے اور انہیں صبر اور توقع کی خاص طور پر تلقیم کی ان کا سلسلہ جو ہے روحانیت کا وہ تصوف کے ذریعے ہے اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں روز مرہ زندگی کے ساتھ ساتھ عبادات کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور اسی طرح سے مخلوق خدا کی بدد کرنی ہے انہوں نے ہمیشہ صبر اور مشکلات خوشی اور غم ہر حال میں اللہ تعالی سے رجوع کرنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک صلح رہنی اور خدا ترسی کا درس دیا آج کا جو ریسرچ سنٹر ہے وہ بھی اسی کی ایک مثال نظر آتا ہے کیونکہ ایک طرف وہ ہمیں یقیناً مدد کرے گا ریسرچ کرنے کے لیے اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے جو کہ آج کل کے دور کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ صوفیزم اور وہ تعلیمات جو ہم آج کل سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ختم ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ ہم ہمیشہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن طبیعت ویسی نہیں ہو رہی اور ہمیں اس طرح کا آؤٹکم نظر نہیں آرہا جو کہ تعلیمی اداروں سے نکلنے والے طلبہ و طالبات کا ہونا چاہیے یہ یقیناً ایک بہت احسن اقدام ہے کہ اس کی ایکسس جو ہے جہاں پر ایک طرف ہم